اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہی ہم بنانے جا رہے ہیں کوفتہ بریانی کوفتے تو آپ سب لوگوں کو ہی بنانے آتے ہوں گے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بناتے ہوں گے فریز کر لیتے ہوں گے میں نے بھی جی بنا کے رکھے ہوئے تھے فریز کر لیے تھے اگر کچھ لوگ نئے ہیں جن کو نہیں بنانے آتے تو میرے چینل پر اس کی ریسپی موجود ہے میں لنک جو ہے وہ دسکرپشن باکس میں ایڈ کر رہی ہوں تو آپ لوگ وہ بھی دیکھ لی جائے گا بہت ایزی ریسپی ہے تو اس کو بھی فالو کر لی جائے گا اچھا جی اب ہم نے لے لیے ہیں یہ کوفتے اپنی مرضی سے کمیاں زیادہ لے سکتے آپ ساتھ ہی ہم نے جی دو عدد میڈیم سائز کے پیاز اور تین عدد میڈیم سائز کے ٹیماتر لے کے ان کو جی میں نے کر لیا ہے دردرہ سا گرائنڈ چوپر میں گرائنڈ چوب کر لیا ہے یعنی کہ باریک سا چوب کر لیا ہے چوپر کی مدد سے اس کے ساتھ ہی ہم لے رہے ہیں یہاں پہ بومبے بریانی مسالہ مہران کا آپ کسی اور برینڈ کا یوز کرتے ہیں تو کر لی جائے گا ریڈ اور اورنج ہم نے لیا ہے فود کلر یہ جی ہم نے لیا ہے لیمن جیوس یہ ہے میرے پاس بٹر اس کے ساتھ ہی لیے ہیں جی گرین چلیز تین سے چار عدد گرین چلیز ہیں میرے پاس ان کو کرش کر لیا ہے ایک ٹی سپون بھر کے لیا ہے میں نے چلی فلیکس دادر میرچ کا یہ میرے پاس زیرہ پاودر ہے ایک ٹی سپون دو ٹیبل سپون لیا ہے بھر کے میں نے لہسن ادرک کا پیسٹ جنجر گارلک پیسٹ یعنی کہ اس کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے ہوں گے کچھ کھڑے مسالے دارچینی ہے بلیک پیپر کونز ہیں اس پاتھ ہے زیرہ ہے یہ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ لے سکتے ہیں ٹرمنک پاودر میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون بھر کے اور یہ میں نے لیا ہے جی ڈرائے کورینڈر پاودر ایک ٹی سپون سکھہ دھنیا پاودر اس کے ساتھ ہی جی سالٹ ہمیں چاہیے ہوگا آپ اپنے یوزیج کے اکارڈنگ بھی لے سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے سبز دھنیا اور سبز مرچیں بھی لے لی ہیں یہ ہے جی میرے پاس یوگرٹ تقریباً ایک پاو کے قریب یہ یوگرٹ ہے میرے پاس آپ اس کو بھی اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ جی ٹوٹل انگریڈینٹس ہیں جو ہمیں چاہیے ہوں گے اس کے لیے ہم نے پانی جو ہے وہ بوائل کرنے کو رکھا ہوا ہے تاکہ رائس کو ہم بوائل کر لیں سب لوگوں کو ہی رائس بوائل کرنے آتے ہیں بہت آسان طریقے کا آ رہا ہے جسٹ پانی بوائل کر کے اس میں ایڈ کر دیں کچھ مسالہ جات اور ثابت کالی مرچیں ہیں اور تین سے چار عدد لاغ ہیں تو جیسے ہی پانی میں بوائل آتا ہے تو یہ ہم ایڈ کر دیں گے اس میں اپنے مسالے اور پھر جیسے ان کا کلر ریلیز ہو جائے گا تو ساتھ ہی ہم نے رائس ایڈ کر دینا ہے میں نے ہاف کیجی رائس لیا ہے رائس کو میں نے واش کر کے سوک کر کے رکھا ہوا تھا دو گھنٹے پہلے سے تو آپ اپنے یوزج کے اکارڈنگلی رائس جو ہیں وہ رکھ لی جائے گا کچھ رائس زیادہ دیر بھگو کے رکھنے سے زیادہ اچھے بنتے ہیں تو لہٰذا میں نے دو گھنٹے پہلے بھگوئے تھے اب جی دوسری طرف ہم نے ایک پین دے لیا ہے اور اس میں دو چمچ بھر کے آئل کی ایڈ کیے ہیں ساتھ ہی میں نے ایڈ کیے ہیں اپنے ثابت گرم مسالے اور اپنا پیسٹ پیاز اور ٹماٹر کا اس کو ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے اس کی بھونائی کریں گے اب تک کہ اس کا کلر چینج ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں نیکسٹ میں نے اس کی فلیم جو ہے وہ میڈیم رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے میڈیم فلیم پہ ہم اس کو کوک کریں گے اچھے طریقے سے اس کو بھون لیں گے جتنی اچھی بھونائی کریں گے آپ اتنا زیادہ اچھا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیویلپ ہوگا تو باقی جی آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ریسیو ہوتی رہے اب جی میں نے ایڈ کر دیا اس میں لیسن ادرک کا پیسٹ اور گرین چلیز جب تک کہ لیسن ادرک کا پیسٹ جو ہم نے ڈالا ہے اس کی کچھا پن ختم نہیں ہوتا تب تک ہم نے اس کی بھونائی کرنی ہے اچھے طریقے سے دوسری طرف ہمارے مین وائل چاول بھی بوائل ہو چکے ہیں تقریبا تو اس کو بھی ہم نکال لیں گے اور سٹینر میں رکھ لیں گے باقی آپ کو جو سپائسز دکھائے تھے ٹیرمنیک پاوڈر ہے گورینڈر پاوڈر ہے چلی فلیکس ہیں یہ ہم تمام باری باری اپنے سپائسز اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اگین میں آپ سے یہی کہوں گی کہ جو بھی آپ کا یوزیج ہے اس کے اکارڈنگلی آپ سپائسز ایڈ کر لی جائے گا میرے گھر پہ آپ کو پتہ ہے چھوٹے بچے ہیں تو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ کسی بھی چیز کے لیے نگلیکٹ نہ ہوں تو ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلائیں اس سے بچوں میں اچھی ہی بیٹ ڈیویلپ ہو جاتی ہے گیترنگ کی تو اس وجہ سے میں جو ہے وہ سپائسز بہت زیادہ نہیں ایڈ کرتی ہوں تو ہر انسان کا اپنا یوزیج ہوتا ہے کچھ لوگ بہت زیادہ سپائسز یوز کرتے ہیں کچھ لوگوں کو چٹ پٹا کھانے کی عادت ہوتی ہے تو اس میں جی چیلی پاودر ہم نے ایڈ نہیں کیا ہے جو سرخ مرچے ہوتی ہیں کیونکہ آپ کو دکھایا تھا کہ درینگ مسالہ ہم ایڈ کر رہے ہیں تو وہ پورا پیکٹ ہی میں نے ایڈ کر دیا ہے تو اس سے بہت اچھا ذائقہ جو ہے وہ اس میں آ جائے گا بہت اچھا ذائقہ بہت اچھا سا کلر آ جائے گا اور ساتھ یہ خوشبو کا تو میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی ہوں لا جواب خوشبو آ رہی ہے کاش وہ بھی میں آپ کو دکھا سکتی اب یہ جی ہم نے اپنا جو یوگرٹ ہے وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے میں نے جو ہے وہ تھک گریگ یوگرٹ لیا تھا تو اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس اپ کر لینا ہے اب جی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مسالہ ہمارا بہت اچھا سا بھون جکا ہوا ہے کوفتے ایڈ کر رہے ہیں اس میں اور کوفتے ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو لو فلیم پہ گوک کرنا ہے تاکہ جو ہمارے کوفتے ہیں جو منس ہیں وہ اچھے طریقے سے اندر تک ٹنڈر ہو جائے اور ہماری بریانی جو ہے وہ بہت مزیدار سی ریڈی ہوگی انشاءاللہ آپ بنائیے گا ضرور اس طریقے کار سے اور میرے ساتھ اپنا فیڈبیک بھی شیئر کیجئے گا لو ٹو میڈیم فلیم پہ گوک کریں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس میں ہم نے کوئی پانی ایڈ نہیں کیا ہے دہی کا اپنا پانی ہوتا ہے وہی پانی جو ہے وہ اس میں اچھے سے ڈیزولف ہو جائے گا اور یہ گوک ہو جائے گا اب جی ہم نے اس میں ایک ٹیبل سپون جو بٹر لیا تھا یہ بھی آپشنل ہے یہ ایڈ کر رہے ہیں بٹر سے بہت مزیدار سے خوشبوش میں ایڈ ہو جائے گی اور بڑا اچھا سا کریمی سا ٹیکسچر بھی اس کا بن جائے گا تو یہ جی پندرہ منٹ ہو چکے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بابلز بن رہے ہیں اس میں آئل بھی ہمارا سرفیس پہ آ چکا ہوا ہے تو بہت لا جواب خوشبو آ رہی ہے ما شاء اللہ سے اس میں اب ہم نے چمچ ہلانا ہے اور چیک کر لیں گے کوفتوں کو کہ اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو چکے ہیں یا نہیں تو باقی جی اب بوائل جیسے ہم نے بتایا تھا کہ رائس آلڈی بوائل ہو چکے ہوئے ہیں اب ہم نے اس پہ صرف اور صرف دم لگانا ہے اور ہماری بہت مزدار سی بریانی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو جائے گی یہ آپ کو ہم نے دکھایا ہے کہ فلیم جو ہے وہ آف کر دی ہے اس کی اب ہم اس میں رائس ہیڈ کریں گے اور دم لگا لیں گے اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں پلیز اگر آپ ہماری ریسپی کو اپنی فیملی میمبرز میں فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں گے زیادہ سے زیادہ سپریڈ کریں گے تو ڈیفنیٹلی جو اور لوگ ہیں ان کو بھی سیکھنے کو ملے گا ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر اپنے کام کو دکھایا جا سکے تاکہ بہت سارے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکے اور ہماری مزید حصلہ افضائی ہو سکے آپ کے کومنٹس سے بہت اچھا امپیکٹ آتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے بہت تسلی ہوتی ہے دل کو کہ اچھا کام چل رہا ہے اور مزید بھی اس کو اچھا بنایا جا سکے اب جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دم لگانے کے لیے رائس ایڈ کر دی ہیں اور اس پہ ہم نے تھوڑا سا دھنیا اور گرین چلیز ایڈ کیے تھے ساتھ ہی ہم نے اس پہ فوڈ کلر ایڈ کیا تھا جیسے میں نے بتایا تھا ریڈ اور اورنج یا یلو جو بھی آپ کے پاس موجود ہو فوڈ کلر رکھ لیجئے گا اس پہ ایڈ کر دیجئے گا تو اب جی ہم نے دم کھولا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت مزیدار بہت خوبصورت اس کے لکھ آ رہی ہے بہت الگ الگ چاول کا دانہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا چٹنی کے ساتھ سرف کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی یہ ریسپی پھر حاضر ہوں گے آپ کے خدمت میں ایک نئی ریسپی ایک نئی ولوگ کے ساتھ تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ